ہماری ایکسپورٹ بڑھنے کی بجائے نیچے چلی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ بڑی وجہ ہیں گورنمنٹ پالوسیز ہیں مس منیجمنٹ ہے کرپشن ہے تو جو کوشش اب یہ ہو رہی ہے کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملکے ان مشکل حالات میں بزنس کمیونٹی کو ہم کیسے کیسے ان کی مدد کریں ان کو فسیلیٹیٹ کریں کہ وہ کیسے اپنی بزنس آگے بڑھا سکتے ہیں تو یہ مقصد تھا تو پہلے میں یہ واضح کر دوں مقصد کیا تھا اب پاکستان کے جہاں ہم آج کھڑے ہیں تین طریقے ہیں کہ ہم اس سے نکلیں گے میں یہ عوام کو کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں تین طرح نکلتا ہے ملک جب وہ مکروز ہو جاتا ہے جب وہ ڈیٹ ٹرپ میں آ جاتا ہے میں آسان کرنے کے لیے لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں جو یہ ڈیفیسٹس اور وغیرہ وغیرہ نہیں سمجھیں گے ایک گھر کے اوپر کرزہ چڑ جاتا ہے گھر مکروز ہو جاتا ہے جب وہ گھر مکروز ہو جاتا ہے تو اس کے پاس صرف دو راستے ہو جاتے ہیں کہ ایک وہ اپنے آمدنی بڑھائے دوسرا خرچیں کم کریں تو پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم جو اپنی آمدنی بڑھا رہے ہیں اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا بزنس کمیونٹی کو انڈسٹریلائزیشن ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں بجلی سستی دے رہے ہیں گیس سستی ان کے لیے دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مسئلے مسائل کم ہو ریپیٹس کی ہیں ریفنڈ کے مسئلے ہیں یہ سارے ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری ایف بی آر کے جو چیرمن ہے وہ بھی ساتھ ہیں ہمارے فانانس منسٹر سب کوشش یہ ہے کہ بزنس کے سامنے رکاوٹیں کم ساتھ ساتھ ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اگر ایکسپورٹس بڑھیں گی تو یہ جو اتنا بڑا خسارہ ہے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو کرنٹ ایکاونٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ کم کرنے کے لیے ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایکسپورٹس بڑھیں ہیں ڈالر ٹرمز میں نہیں ویسے اوپر گئی ہیں گارمنٹس کی تیس فیصد ایکسپورٹ بڑھ گئی ریمٹنسز جو پاکستانی ورکر بھیجتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لیگل چینلز ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں انویسپنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے ایم او یو سائن ہے مختلف مبالک سے ہماری باتچیت چل رہی ہے ابھی قطر تھے سعودی ریبیا تھا یو اے چائنہ چائنہ کے ساتھ ہماری ٹریڈ اگریمنٹ ہو گئی ہے تو وہ ساری کوشش یہ ہے کہ اپنی آمدنی بڑھائے پھر جو خرچے کم کریں امپورٹس ہم نے کم کی ہیں جو ہمارا ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہو گیا ہے دو ارب ڈالر کا مہینے کا ڈیفیسٹ تھا وہ ایک ارب ڈالر پہ آ گیا ہے تو اپنے خرچے کم کر رہے ہیں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے چالیس ارب روپے مہنگائی کے دور پہ خرچے کم کیے ہیں پاکستانی فوج نے پہلی دفعہ خرچے کم کیے ہیں ہم نے اپنے کیابنٹ منسٹرز نے دس دس فیصد اپنی سیلری کم کی ہے تو یہ پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے خرچے کم کریں امریکہ جا رہا ہو کوشش ہوگی میں امریکہ میں پاکستان ایمبسی میں ٹھہروں گا ہوتل میں نہ ٹھہرے چھوٹے تھوڑے سے لوگ لے کے جا رہے ہیں اور جو پہلے خرچے ہوتے تھے ساری کوشش یہ ہے کہ اپنے خرچے کم کریں آمدنی بڑھائیں اور تیسری چیز ہے اگر اگر گھر مقروض ہوتا ہے کیونکہ گھر کے کسی فرد نے ڈاکے مارے ہیں گھر کے اوپر اور اس کے اوپر چوری کی ہے تو وہ گھر پھر ان لوگوں کو سزا دیتا ہے کیونکہ پھر یہ بتانے کے لئے کہ پھر سے نہ کوئی آکے گھر لوٹ لے اسی طرح جب ایک قوم کرپ لوگوں کو سزائیں نہیں دیتی وہ کرپشن آتی ہے کرپشن کا مطلب یہ کہ ملک سے پیسہ بھی باہر چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے ہمارے پاس منی لانڈرنگ جس سطح کے اوپر ہے اب چھے ارب ڈالر ہمیں آئی ایم ایف سے ملا اور یہاں جو منی لانڈرنگ ہے وہ اندازہ لگائے جاتا ہے دس سے بارہ ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے تو وہ جو لوگ اس ملک کو کرپشن کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم ان کو ان کو انصاف کے کٹیرے میں نہیں کھڑا کریں گے ان کو دالتوں میں نہیں لے کے جائیں گے ان کو سزائیں نہیں دیں گے یہاں کبھی کرپشن ختم ہی نہیں ہوگی اور اگر کرپشن ختم نہیں ہوگی ملکہ کوئی مستقبل نہیں ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ آگے کا سوچیں نہ پچھلی بات کریں جن لوگوں نے چوری کی ہے چائنہ نے جو دنیا کی سب سے تیز بڑھتی ہوئی آج اکانومی ہے چائنہ نے ان کے جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ انہوں نے پچھلے پانچ سال میں سوہ چار سو وزیر لیول کے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے کرپشن پہ ہزاروں انہوں نے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے جو بیوروکرائٹس ہیں تو چائنہ جو دنیا کا سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ملک اگر وہ کرپشن پہ ہارڈ ڈال رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کرپشن ایک رکاوٹ ہے ایک ملک کے آگے بڑھنے میں ہماری جس صدا کی کرپشن ہیں اس کرپشن میں یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوڑ دیں کرپشن یہ جو آپ ہارڈ ڈال رہے ہیں یہ جو آپ ٹیکس کی چوری کے اوپر جا رہے ہیں اور آپ یہ جو بڑے بڑے یہ جو سیاستانوں جنہوں نے اس ملک کے اوپر چھہ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ کرزہ پچھایا ہے اس پیچھے نہ مڑ کے دیکھیں یہ ملک سے غداری کر رہے ہیں اگر ان لوگوں کا ہمیں تصاب نہیں کریں گے یہ یاد رکھیں یہ لوگ کبھی ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اور اس لیے آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی یہ لوگ کریں گے یہ پہلے دن سے ہمیں بلیک پیل کر رہے ہیں پہلے دن سے یہ افراد تفریر انہیں ملک میں پسائی ہوئی ہے کہ سارے ملک میں کہ جی ملک آگے نہیں چل رہا گورنمنٹ گرا دو یہ سارا ان کا مقصد ایک ہے یہ تین الفاظ میرے مو سے سننا چاہتے ہیں NRO یہ سنا چاہتے ہیں گورنمنٹ بھی بڑی زبردست ہو جائے گی ترقی بھی ہو جائے گی ملک میں صرف اگر میں ان کو یہ تین لفظ کیا دوں اور میں یہ کبھی تین لفظ اس لیے نہیں کہوں گا ایک تو میں اللہ کو جواب دے ہوں دوسرا میں اس قوم سے غداری کروں گا اگر ہم اس وقت اس ملک میں اتصاب کر گئے طاقت بار کا یہ ملک ہمیشہ کیلئے بدل جائے گا اگر ہم نے جنرل مشرف کی طرح ان دونوں بڑی جماعت جب یہ پکڑے گئے تھے کرپشن میں ان کو NRO دیا اس کی وجہ سے آج تیس ہزار ارب روپیہ کرزہ چڑھا ہوا ہے ملک پہ اور آدھا جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ کٹھا ہوتا ہے آدھا جا رہا ہے ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ اس لیے آج ہم اس مشکل احرات پہ ہیں اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی ہو گئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ہماری ایکانومی نہیں چل رہی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سارا بوجھ ان کا یہ قوم برداشت کر رہی ہے تو میں یہ جو آج بزنس کمیونٹی سے ملا ہوں میں نے بزنس کمیونٹی کو پورا ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ سمجھے کہ گنمنٹ آپ کی پارٹنر ہے ہم ہمارا کام ہے آپ کی مدد کرنا بزنس کمیونٹی چلے گی نوکری ہم ملیں گی سرمایہ کاری ہوگی اور یہ جو ہم اور اس سے ہمارے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ ہم ان کی قرضوں کی قسطیں واپس کریں پھر سے اگر گھر میں اگر گھر مکروز ہو جاتا ہے اگر گھر کے اوپر قرضیں چاڑ جاتے ہیں تو گھر پھر کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہیں سے قرضہ لیں اس قرضے سے کوئی کاروبار شروع کریں کوئی دکان لگائے کوئی فیکٹری لگائے اس کی آمدنی آئے اور اس آمدنی سے پھر وہ آہستہ آہستہ قرضیں واپس کرتے ہیں یہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے زبرتاس لوکیشن ہے ہمارے اللہ نے اس چگہ پہ پاکستان کو کھڑا کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہمارا بہترین لوکیشن ہے چائنہ اتنی بڑی مارکٹ ہے ایک طرف دوسری طرف ہمارے پاس سارے وہ ملک ہیں جن کے پاس انرجی ریزروز ہیں پھر ہمارے پاس گوادر ہے جو کہ سارا سنٹرل ایشیا سے لوگ گوادر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یعنی ہم ادھر آج بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے جس وقت اپنا نظام ٹھیک کر لیا جو ہم کوشش کر رہے ہیں اب ٹھیک کرنے کی جس وقت ہم نے وہ اصلاحات کر لی جو اب ہم کر رہے ہیں جو ہم نے ٹیکس کے اندر یہ جو ٹیکس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ میں نے شبر زیدی کے ساتھ خود ذمہ داری لی ہے انشاءاللہ ایف بی آر کی ہم ریفارم بھی کریں گے میں خود بیٹھ کے ہمارا جو ساڑھے پانچ ہزار عرب کا ٹارگٹ ہے اگلے سال کا ٹیکس کا انشاءاللہ وہ ہم دونوں مل کے ہمارا پوری ایف بی آر کو ریفارم کریں گے سارے جتنے جتنے لوپ ہولز ہیں ان کو ختم کر کے انشاءاللہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے صرف آخری میری چیز یہ ہے کہ کئی ہماری تاجر کمیونٹی میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے میرا ان سارے لوگوں کو صرف ایک پیغام ہے دیکھیں اگر ہم سب مل کے ٹیکس نہیں دیں گے تو وہ پہلے تو بوجھ پڑ جائے گا تھوڑے سے لوگوں پہ جس طرح ابھی انڈسٹری ہماری بیس پسنٹ انڈسٹری ہے تقریباً ستر فیصد مل کا ٹیکس دے رہی ہے تو انڈسٹری اتنا زیادہ ٹیکس برداشت نہیں کرے گی وہ آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہے اور دوسری چیز اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو کیا کریں گے گمبرن نوٹ چھاپے گی نوٹ چھاپنے سے کیا ہوگا مہنگائی بڑھتی جائے گی اور ایک چیز جس کو کہتے ہیں ہائپر انفلیشن وہ اتنی جس طرح ابھی کئی ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھاگ بھاگ کے اپنے ملک سے یورپ میں گزرے ہیں کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں امریکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں اور بورڈروں کے پر کھڑے ہیں کیونکہ ان کے ملک کے اندر وہ حالات ہو گئے ہیں کہ ایک پوری ٹوکری لے کے آتے ہیں نوٹوں کی اور ڈبروٹی نہیں ملتی وہاں اس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں اگر ہم نے نوٹ چھاپا تو مہنگائی بڑھتی جائے گی اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے لوگ اپنا حصہ دیں ٹیکس کے اندر جو اب تک ہم نے نہیں دیا ایک فیصد لوگ سارے پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں اس سے تو ملک آگے نہیں چل سکتا اور آج آج جدر ہم بیٹھے ہیں ہم تو اس سے نہیں نکل سکتے تو اس لیے میری سب سے اپیل ہے آج کہ یہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم ایک اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں یہ قوم وہ جو تب کے آج تک ٹیکس نہیں دیتے تھے ہم سارے ملکے ہیں اپنا کانٹریبیوٹ کریں اور جب ہم کانٹریبیوٹ کریں گے تو اکیس کورڈ آبادی تھوڑا تھوڑا بھی ٹیکس دیں بہت ٹیکس اکٹھا ہو جائے گئی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں یہ جو ساڑھے پانچ ہزار یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹیکس ہم کم از کم آٹھ ہزار ٹیکس اکٹھا کر سکتے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پلیز میری بات سننے دیکھیں آرام سے ایک ایک کر کے جو جو سوال پوچھتے ہیں پلیز ایک ایک سوا پہلے تو بیس کوئی ہمارا گورنر راج لگانے کا تو کوئی کبھی نہ کسی نے کے بات کی ہے نہ کسی کوئی کنسیڈریشن ہے اور یہ حکومت انشاءاللہ وہ اس لیے کہ یہ وہ حکومت پاکستان کی قوم جانتی ہے کہ یہ پہلی حکومت آئی ہے کوئی عمران خان کی بزنس نہیں ہے عمران خان کے کوئی باہر بینک اکاؤنٹ نہیں ہے میرے کوئی باہر وہاں روپے کی پروپٹیز نہیں ہیں میری جس طرح پچھلی حکومت میں آپ سوچیں کہ ملک کا پریزیڈنٹ آصف زرداری چالیس اس نے دورے کیے دبائی کے وہ کیا کرنے جا رہا تھا دبائی ادھر سے دوسرا وہ جو پرائم منسٹر اس نے اپنے پانچ سال میں بیس پرائیویٹ دورے کیے لندن کے کیونکہ ان کے باہر وہاں احساسیں ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے بڑے بڑے امحالات ہیں لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں میرا ادھر اس ملک میں جینا مرنا ہے میرا کوئی روپیہ باہر نہیں پڑا اس لیے لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں یہ جو بھی کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں اس لیے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں جی دیکھیں میں آپ کو پاتھتا ہوں آپ سوال تو میرے سے یہ پوچھیں کہ یہ حکومت جب ہماری پاور میں آئی پہلے دن سے ان حکومت ان لوگوں نے مجھے تقریر بھی نہیں کر رہے دی اسیمبلی میں میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا انہوں نے پہلے دن سے اسیمبلی نہیں چلنے دی پہلے دن سے یہ سارے کٹھے ہو گئے کہ حکومت گراد ہو ہر دوسرے دن میٹنگز ہوتی ہے وہ جو سارے کرپشن کے کیسز ہیں آج ان دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ زرداری اور نواز شریف کے اوپر یہ دونوں نے ایک دوسرے نیک پہ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے نوے کی دہائی میں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیسز بنایا اور دونوں نے کہا کہ گورنمنٹ کرپٹر زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا دیا کرپشن کے اوپر پھر ان دونوں نے این آر او لیا مشرف سے انہوں نے کرپشن کیسز معاف کر دیا پھر جو دس سال حکومت کی انہوں نے ان دس سالوں کے اندر ایک دوسرے کو پر کرپشن کے کیسز بنائے اپنا نیب کا چیف تھا کیس بنا کے رکھ لیے کہ نہ تم ہمیں پکڑنا نہ ہم تم پر پکڑیں گے اور اسی لیے چھ ہزار عرب سے اس ملک کا کرزہ گیا تیس ہزار عرب روپے پہ مجھے یہ بتا دیں آج کوئی مجھے سمجھا دیں کہ ساٹھ سال میں ایک ملک کا کرزہ ہو چھ ہزار عرب اور یہ دونوں دس سال میں اس کو پچھا دیں تیس ہزار عرب پہ کس سطح پہ ملک نوٹا گیا ہے اس لیے یہ پہلے دن سے یہ میرے انہوں نے شور مچا دیا تقریر نہیں کرنے دی گورنمنٹ چلی جائے گی کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ ہر روز ہمیں ان کی چیزیں مل رہی ہیں آپ جس جو ان کے متعلق ہمارے پاس اب انکشافات ہر روز ہو رہے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر روز جو گزرتا جا رہا ہے ان کے لیے وہ چیزیں سامنے آئیں گے ابھی تک تو کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے پر بنائے ہوئے سنیں ابھی تو کیسز ہمارے نہیں آرہے سامنے یہ جو کیسز ابھی تک نیب بین کے ہیں یہ دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے انشاءاللہ ایک پہلے بات تو سن رہے ہیں کوئی جلدی کیا ہے میں کوئی بھاگا تو نہیں جا رہا ابھی ان کو جو خوف ہے یہ جو جمہوریت بچانے کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں ہم نے جمہوریت اور آئین بچا رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنا چوری لوٹا ہوا جو دولت انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے نہیں ان کے وزیروں نے بنائی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں باہر سے انفرمیشن آ رہی ہے اس لیے جلدی میں ہیں کہ جلدی سے گرمنٹ گرا دو وہ فضل الرمان نے تو خیر کہہ ہی دیا وہ جو ٹویلتھ مین ہے سگت اس نے کہہ ہی دیا کہ کیا ہم تب کٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے اصل میں یہ ساروں کو ڈر لگا ہوا ہے اور یہ ڈر ٹھیک لگا ہوا ہے یہ اس طرح نہیں اس ملک کا کرزہ گیا چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ یہ سوچیں یہ کارنامہ ہے کہ ساٹھ سالوں کے اندر چھ ہزار ارب کرزہ ہوتا ہے اور یہ پچھا دیتے ہیں تیس ہزار ارب پہ یہ کیسے ہوا ہے یہ اس قوم کو لوٹا گیا ہے اور اس لیے جلدی جلدی کٹھے ہو رہے ہیں کہ جی ہم جلدی جلدی کٹھے ہو تاکہ گورنمنٹ گرے یا بلیک میں لو یا عمران خان کے موزے صرف ن آر او یہ سننے بس جی نہیں اس لیے جو ٹرپ میں نے آپ کو شروع بھی بتایا کہ بجٹ آیا بجٹ کے بعد ہم نے ساری بزنس کمیونٹی سے باتجید شروع کی ہم اپنا موقع بتا رہے ہیں ان کو کہ ملک کا اس وقت جو کرزہ ہے ہمارے پاس کتنے ہاتھ میں چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے بزنس کیونیوٹی اپنے ہمیں مشکلات بتا رہی ہے تاجر بتا رہے ہیں ان کے کیا مشکلات ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں یہ سارا کوشش یہ ہے کیونکہ بزنس چلے گی تو ملک آگے بڑھے گا سو یہ اصل میں اور کچھ نہیں تھا چیمبرز سٹاک ایکسچینج انڈسٹریلیس ان سے آج بلا کہتے تھے مصر پرائیمش صاحب آپ نے کہا تھا کہ جب کمران دیانت دار ہوں تو قوم خود بہتر ٹیکس دیتی ہے آپ کو ٹیکس حصولی کے لیے ڈنڈا کی مخانہ پڑھا اور دوسرا آپ کراچی سے الیک ہوئے تھے کراچی کے دو بڑے مسائل ہیں پینے کا پانی صاحب پانی اور ٹرانسپورٹ کا آپ نے ڈی سیلنڈیشن مارٹ دیوانے کا اعلان کیا تھا کب لگے گا اور گرین لائنٹ ہوں سے لگا بتا دیں کراچی کو ٹرانسپورٹ کے مسائل سے کب شہر ہوئی جاتے ہیں یہ تیٹر سوال پہلا پہلے آپ کو کیسا دیکھیں دیکھیں میری اب بات سنیں جب تک جو بھی قوم ترقی اوپر ہے نا آج خوشحال ہے جو بھی قوم خوشحال ہے ان کے اس وقت دیکھ لیں کہ اس قوم کے اندر کرپشن بالکل ہے نہیں سوزیلنڈ ہے اب سکینڈن ایویا ہے ان سارے ملک کو دیکھ لیں نیوزیلنڈ ہے وسائل کی کمی کے باوجود خوشحال ہے اور جو جو ملک غربت سے بھرے ہوئے ہیں ان کی سب سے بڑی مسئلہ ہے کہ ان کے وہاں بھی آسزرداری اور نوازشری بیٹھے ہوئے اوپر وہ پیسہ ملک کا چوری کر ایک سننے پہلے بری بات جب آپ پیسہ اپنا ملک کا چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں جو ملک کے لیڈر ان کے اوپر کیسز کیا ہیں ہدایبہ پیپر مل کیا تھا ہدایبہ پیپر مل یہاں سے ہنڈیہ والے سے پیسہ باہر بجوایا اور ادھر سے جتنا پیسہ ضرورت تھی وہ ریمٹنس کے نام پہ پاکستان آگئی وہی یہ جو آسزرداری کا جو کیس ہے فیک بینک اکاؤنٹس کا یہ کیا ہے یہ یہاں سے پیسے کٹھے کیے سنگ کے وہ یہاں سے ہنڈیہ والے سے باہر بجوا دیئے اور ادھر سے وہ صرف پیسہ مگوایا جس کی ضرورت ہے وہی شباز شریف کے بیٹے پکڑے گئے ہیں انہوں نے بھی وہ کبھی چینی والا تو پتہ نہیں کبھی کوئی پاپڑ والا ان کے نام سے باہر سے پیسے مگوایا یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر تو کر کیا رہے تھے سنے یہ ہو پاکستان سے یہ راہ ہے کہ جب لیڈرشپ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاری ہے تو وہ باقی کس کو روکے گی تو یہ جو ہم میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تیس ہزار عرب کا جو کرزہ چڑھا ہے یہ ایسے نہیں چڑھا یہ لیڈرشپ خود چوری پہ لگی ہوئی تھی تو جو میں نے آپ سے بات کی انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ جب آپ کے باہر کے ملکوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی گم ایک ملک کی گورنمنٹ اور لیڈرشپ اماندار ہے تو آپ کا مطلب یہ جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے سعودی ریبیہ نے کیوں پیسہ دیا یو اے نے ہمیں کیوں پیسہ دیا کتر نے آکے کیوں پیسہ دیا چائنا نے کیوں بیک کیا ساروں نے ہمیں ریکارڈ پیکجز دیئے ہیں اگر وہ ہمیں پیکج نہ دیتے آج ہمارا ملک کا دیوالیاں نکل گیا تھا انہوں نے ہمیں کیوں ہماری مدد کی ایک ایک نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں دیر کے بعد ایک اماندار حکومت آئی ہے جب آپ کے پاس اماندار حکومت آجائے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اینڈرو فورسٹر آیا پرسوں مجھے ملنے یہ دنیا میں مائننگ کے اندر ٹاپ ان کی فرم کنسلر کی جاتی آسٹریلین ہے اینڈرو فورسٹر نے مجھے کیا کہا کہتا ہمیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں زخیرے ہیں تامبے کے کوئلے کے پتہ نہیں لیڈ کے کیونکہ انٹرنیشنلی سب کو پتا ہے کہ پاکستان بھرا ہوئے زخیروں سے یہ منرلز کے لیکن اس نے کہا ہم اس لیے نہیں آتے کہ یا پیسے مانگتے ہیں یا رشوت بھانگتے ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اسی پاکستان کو یہ ہم کرزوں کی دلدل سے بھی نکالیں گے یہی پاکستان آپ کے دیکھتے دیکھتے چینج ہوگا یہاں سرمایہ کاری ہوگی ہم نے صرف آمدنی بڑھا گیا جیسے جیسے باہر سے سرمایہ کاری آئے گی آپ دیکھیں کہ اس کی آمدنی بڑھے گی یہ کرزیں بھی واپس کر دیں گے اور یہ ملک انشاءاللہ اپنے پیر پر کھڑا گا دیکھو جیسے کراچی میں وزیراعظم امران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تاجروں کے ساتھ مل کر ملک میں بہتری لائیں گے جتنا ٹیکس سے کٹھا ہوتا ہے آدھا ٹیکس سود دینے پر چلا گیا ہے بہتری نہیں لائی گئی تو مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں دیگر ممالک میں برامداب میں بہتری آئے لیکن پاکستان میں نہیں آئی تین طریقوں سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے آمدنی بہتر کی جائے یا مزید قرض نہ لیا جائے ہم برامداب میں اضافہ کی کوشش کر رہے ہیں